السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید تراوی میں ختم کرنے کا مسنون طریقہ بہتر طریقہ کیا ہے تو اس تعلق سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مسئلہ تو رمضان کے شریع احکام میں مسئلہ آپ کو مل جائے گا اسی طرح فتاوہ دارو العلوم اور دگر فتاوہ کے کتابوں میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا تو مسنون طریقہ قرآن مجید تراوی میں ختم کرنے کا کیا ہے بہتر طریقہ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید تراوی میں ختم کرنا ہو تو انیسویں رکعت میں یعنی اٹھارے کے بعد جو دو رکعت باقی ہے بیس رکعت پڑھنے کے لیے انیسویں رکعت میں آپ سور فلق سور ناس پڑھ لیں سور فلق سور ناس یعنی انیسویں رکعت میں قرآن مجید سور ناس تک مکمل کر لینا ہے اس کے بعد پھر بیسویں رکعت کے لیے پھر سے سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر اگلی جو یعنی ذمہ سورک کے لیے علیف لام میم دالکالکتاب سے یعنی پھر ابتدا سے شروع کریں گے اور بہتر ہے کہ ہم المفلحون تک وہ اولائی کے ہم المفلحون یہاں تک پڑھا جائے کیونکہ یہاں تک مضمون مکمل ہو جاتا ہے یہ بہتر طریقہ ہے قرآن مجید مکمل کرنے کا اور اگر کوئی نہ پڑھے اس طرح بلکہ سور ناستہ کی پڑھ لے تب بھی قرآن مجید مکمل ہو جائے گا کوئی حرج نہیں ہے لیکن مستحب یہ قرار دیا گیا ہے بہتر یہ طریقہ پڑھ لیا گیا کہ انیسویں رکعت میں سور ناستہ تک پڑھ لے یا پھر یہ کہ اگر سور ناستہ نہیں پڑھا انیسویں رکعت میں سور فلب تک ہی پڑھا بسویں رکعت میں سور ناستہ پڑھے اور اس کے بعد یعنی سور فاتحہ پڑھے سور ناستہ پڑھ کر مکمل کرے اس کے بعد وہیں پر رکو نہ کرے بلکہ علیف لام میم یعنی سور بقرہ کی ابتدائی کچھ آیتیں پڑھ لیں بہتر ہے کہ اولاق ہم المفلحون تک جہاں تک مضمون مکمل ہو جا رہا ہے وہاں تک پڑھ لیں یا دو تین آیتیں کم سے کم پڑھ لیں تو یہ بہتر طریقہ یہ مضمون طریقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحال المرتحیم تو اس کے تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید ختم کر کے دوبارہ شروع کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ قرآن مجید مکمل ہوا پھر مکمل کر کے وہیں اسطاب نہ کر دیں وہیں روک نہ جائے بلکہ پھر سے شروع کر دیں پھر سے پڑھنا شروع کریں یہ زیادہ محبوب ہے تو بہرحال مسنون اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انیسویں رکعت میں سورہ ناس تک پڑھ لیجئے بیسویں رکعت میں پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اس کے بعد سورہ بقارہ کی چند ابتدائی آیتیں پڑھ لیجئے ہم المفلحون تک پڑھ لیں یہ بہتر ہیں اسی طرح اللہ میں عبد الحیل رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو مستحب قرار دیا ہے اس افسار میں یہ مسئلہ مل جائے گا آپ کو تو اس تعلق سے میں سمسنا آپ کو کوئی جانکاری دے دی تو اس کے لئے کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور امید ہے کہ مسنون طریقہ آپ کو تراویی میں قرآن مجید خدم کرنے کا مسنون طریقہ بھی معلوم اچھے سے آپ کو ہو گیا تو اس کے لئے کوئی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ